اے میری جان خداون کو مبارک گئے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک گئے اے میری جان خداون کو مبارک گئے اور اس کی کسی نحمت سے فراموش نہ ہو وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے وہ تجھے تمام بیماریاں سے بچاتا ہے وہ تیری سر پر شفقت اور رحمت کا تاز رکھتا ہے وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے اسودہ کرتا ہے وہ تجھے عقاب کی مادت اثر نوجوان بناتا ہے مسیح یسو کی عظیم پرفضل جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداون کی سلامتی ہو پرورام خداون کی آواز میں آج صبح میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ مجود ہے خداون کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے وہ بشرا کرن علیہ السلام ان کا تعلق ہے پریز آف ہیون منسٹری سے آج خداون کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے خداون کے بابرکت چلالی اور فتح من نام میں میری ساری بہن و بھائیوں کو سلام جتنے بھی نیشنل ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں خداون ان سب کو بہت برکت دے آج صبح خداون نے جو ہمیں بلیسنگ دی ہیں ہم سب کو جو آج کا کلام ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایوب کی کتاب اس کا پہلا باپ اور اس کی چوتھی آیت کو ہم پڑھیں گے اور کلامِ مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے کہ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے ہر ایک اپنے دن پر زیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بیجتے تھے اور جب ان کی زیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح صویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موفق سختی قربانیاں چڑھاتا کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دن میں خدا کی تفقیر کی ہو ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو جس طرح سے کہ آج ہم نے کلامِ مقدس میں سے ایوب کی کتاب میں سے پڑھا اور میں خاص طور پر جو آج کی خوبصورت صبح ہے اس میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قربانیاں کیا چیز ہوتی ہیں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانچویں آیت میں لکھا ہے کہ جو خدا کا بندہ ایوب تھا وہ سوفنی قربانیاں چڑھاتا تھا تو ابھی ہم نے بائبل مقدس میں سے پڑھا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایوب ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایمانداروں کا جسے کہتے ہیں کہ ایمان ہی اس میں اتنا زبردست تھا کہ ایک ایماندار انسان تھا اور کہتے ہیں کہ عوض کی سرزمین پر بلکہ دور دور تک اس کے جیسا ایماندار نہیں تھا جیسا کہ یہ خداوند سے محبت کرتا تھا اور خدا کی ہر کام میں اس کا نام لیتا تھا اور اس کی شکر گزاریاں کرتا تھا اور خداوند کے دیئے ہوئے میں سے خداوند کو ہمیشہ دیتا تھا اور خداوند کے دیئے میں سے اس کی حضوری میں خدا کا حصہ شکرداری کے طور پر نکالتا تھا آج ہم لوگ بلکل بھی ایسا نہیں کرتے اس کے بچے جو تھے وہ سات بیٹے تھے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایوب کے سات بیٹے تھے اور وہ سات دن تک جو تھے وہ زیافت کرتے تھے اور تین ان کی بہنیں تھی وہ ان کو بلوا بیجتے تھے اور جب ان کو بلواتے تھے تو اپنے گھر میں کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے اور اس کے ساتھ وہ مہن نوشی بھی کرتے تھے جس کے لیے ایوب جو تھا وہ خداوند کی حضوری میں آٹھویں دن اپنے سارے بچوں کو جو ہے وہ بلاتا تھا اور قربانی چڑھاتا تھا سختری قربانیاں شمار کے معافی وہ ان کو جیسے کہتے ہیں کہ وہ آٹھویں دن خدا کی حضوری میں ٹھہر جاتا تھا اور ایک زیافت تیار کرتا تھا اور ایک ایسی قربانی خداوند کے حضوری میں چڑھاتا تھا کہ خداوند اس کی خوشبو لیتا تھا تو خدا وہاں پر اس کا مور ان کے لیے بدل جاتا تھا کیونکہ وہ لوگ جب زیافت کرتے تھے تو مہن نوشی بھی کرتے تھے جس کا مطلب ہے کہ کچھ غلط بھی کرتے تھے اور ایوب کو اس چیز کے بارے میں پتا تھا اور وہ ہمیشہ خداوند کی حضوری میں ٹھہرتا تھا اور خداوند سے کہتا تھا کہ خداوند تو ان کو معاف کر اور قربانی چڑھاتا تھا اور خدا جب اس کی خوشبو لیتا تھا تو خداوند کا جو مور تھا خداوند کا فیصلہ جو تھا وہاں پر بدل جاتا تھا کیونکہ خداوند اس سے بہت پیار کرتا تھا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سختی قربانیوں ہوتی ہیں خداوند ان سے کتنا پیار کرتا ہے سختی قربانی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نو کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوئی تو طوفان آیا تو ٹیلے بھی چھپ گئے پانی میں اور سرزمین جتنی بھی زمین تھی وہ ساری کی ساری زمین سے سوتے پھوٹ نکلے پانی کے آسمان کی کھڑکیاں اور دروازے کھل کے پانی کے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایسا ہوا اور جب نو کی بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا کہ آسمان فضاء جو ہے وہ صاف ہو چکی ہے اور اس کی کشتی جو تھی وہ پار لگی اور اس نے جب سب سے پہلے اترا تو اس نے خدا کے لیے ایک مذبہ بنایا وہاں پر کچھ ایٹیں دیکھیں اور وہاں پر مذبہ بنایا اور وہاں پر اس نے قربانی خدا کی ذریع میں چڑھائی اور خدا نے اس قربانی کی خوشبولی جو کہ راحت انگیز تھی جو کہ برکت سے بری ہوئی تھی اور اس کو کہتے ہیں کہ زبردست قربانی ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب بھی خدا کو زبردست قربانیاں دیتا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ نو نے بھی خداون کو زبردست قربانی دی اور جب اس نے قربانیاں دی تو خداون جو تھا اس قربانی کے وسیلہ سے خداون نے اپنے ارادہ کو بدل لیا کہ آج کے بعد میں دنیا کو کبھی بھی ایک ٹائم میں نہیں ماروں گا کبھی بھی پوری دنیا کو تباہ نہیں کروں گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوکنیاں قربانیاں ہیں ان کی وجہ سے خداون کے ارادے تبدیل ہو جاتے ہیں آج جبکہ ہم بھی مسیح کے بدن کا حصہ ہیں ہم بھی کلیسیاں ہیں اس کی اور ہم بھی جانے جانے میں جو ہے وہ بہت ساری گلتیاں کر جاتے ہیں ہمارے اولاد جو ہے چاہے وہ مسیح ہیں لیکن جانے ان جانے میں بہت ساری گلتیاں کر جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے مدد کو چاہیے باپ کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں مہینے میں ایک دفعہ ایک ایسی قربانی رکھیں سوکتی قربانی اگزرانے شکر گزاری کے طور پر دعا کریں خدا کے خادمین کو بلائیں اور وہاں پر میوزک بجھے دعا ہو پرستش ہو اور اپنے بچوں کے لیے خداوند کی حضوری میں ٹھہریں کہ خداوند ہمارے بچوں پر خداوند خدا تو رحم کر کیونکہ جانے ان جانے میں جیسے کہ ایوب کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیافت کرتے تھے تو میں نوشی بھی کرتے تھے اور جانے ان جانے میں ان سے کتاہیاں ہوتی تھی تو ایوب جو تھا وہ خدا سے ڈرتا تھا آج بھی ہمیں خدا سے ڈرنا ہے کیونکہ آج جب ہم خداوند سے ڈریں گے تو ہمارے ہر ایک چیز سے پتہ چلے گا کیونکہ ہم جب اپنے گھر میں عبادت رکھیں گے پرستاروں کو بلائیں گے کہ وہ پرستش کریں اور خادم کو بلائیں گے کہ وہ کلام پڑھے دعا کرے تو ہمارے لیے جب اکثر خادم یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بہت سارے گھر میں پروگرامز رکھتے ہیں تو ان پروگرامز میں بڑی خوشی کے ساتھ تیار ہوتے ہیں اچھے کھانے بناتے ہیں اور مہمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن جب ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں تو وہ سب سے جو ہم سوچے اچھا کی بنایے تو کیا بناتے ہیں چنے والے چاول بانڈز دیتے ہیں بنا کے زیادہ سے زیادہ کیا جلے بیاں تو کیا خداوند کو ان کی خوشبو پسند آئے گی کیا وہ ہماری ہم کہتے ہیں خداوند ہمیں بڑی بڑی برکتے دے خداوند ہمارے بچوں کو کام یا بیاں دے خداوند ہمارے بچوں کے وسیلہ سے خداوند یہ کام کر تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تیرا رائی کے دانے جتنا بھی امان ہوگا تو تو پہاڑ کو کہے گا سرگ گیا تو وہ سرگ گائے گا لیکن کلام میں لکھا ہے کہ تو میری عبادت کر شکر گزاری کر تریف کر حمد کر اگر آج ہم خداوند کی حمد و تعریف نہیں کرتے تو اس کا مقصد ہے کہ ہم آج بھی مصر میں ہیں گولامی میں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب بنی اسرائی قوم مصر سے نکلی جب وہ ازاد ہوئے جب وہ انہوں نے وہاں پر سے جب نکل رہے تھے تو ہاتھوں اتاریاں بجاب جا کر جانجے بجاب جا کر گاتے جاتے تھے کہ شکریہ وعدہ ہی کرو کرو شکریہ وعدہ وہ ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے اس نے ہمارے لیے بڑی بڑی ہمیں بڑے رہوں پہ اس نے مصیبتوں کے کلزم سے دکھوں کے کلزم سے ہمیں بیماریوں کے کلزم سے ہمیں نکالا اور ہمیں خداوند اولاد کی نعمتیں دی تو آج ہمیں مدرس کے لیے ایک پیام ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کو ایسی ایک تربیت دیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اپنے بیٹے کو اس راہ پر تربیت کر کے جو وہ بڑا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے دعا میں ٹھہر جانا ہے آج کی مدر کے لیے میں ایک پیام دیتی ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے سوختی قربانیاں گزرانے اپنے بچوں کے لیے دعا میں ٹھہریں روزے رکھیں اور لوگوں کو بلا کر اپنے گھر میں پرستش کرائیں چرچیز میں جائیں وہاں پر سوختی قربانیاں گزرانے تاکہ آپ کے بچے اگر ان کی زندگی میں کوئی گلتی خطا ہے تو وہ بھی ان کی زندگی سے چاہتی رہے آمین حاللویہ اسی طرح میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی گوئی شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنے گھر کی پرسنل کہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک خداون کی طرف سے بڑا بچہ جو ہے وہ ایک بلیسنگ ہوتی ہے تو میرے خیال سے تو سب بچے ہوتے ہیں لیکن بائبل کے مطابق بیٹا جو ہے ایک برکت ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ تقریباً ایک بگنا ہوا بچہ بن چکا تھا لیکن میں اس تجربے کو آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں مدرز کے لیے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے خدا کی حضوری کو ایسے پکڑ لیا کہ جیسے میں نے خدا کو کہا کہ میں نے تجھے نہیں چھوڑنا تو میں نے وہاں پر شکر گزاریاں گزارنا شروع کر دی خداوند کی حضوری میں پرستش کروانی کہ خداوند میں نے دس دس گیت گوانے لوگوں کو کٹھا کرنا کھانا کھانا زیافتے کرنی شکر گزاری کرنی قربانیاں دینی تو خداوند خدا نے میرے بیٹے کو میں کہتی ہوں کہ ایسی بڑی بڑی مصیبتوں سے نشے کی لانٹوں سے برائیوں سے بدکاریوں سے ایسی ایسی جگہ سے نکالا کہ میں کہتی ہوں کہ میرے یسو کے نام کو جلال میرے اور ایسے ہی ہم جب اپنے گھروں میں چرچز میں شکر گزاریاں کراتے ہیں تو خداوند ہماری دعاوں کو سنتا اور قبول کرتا ہے قربانیوں کی خوشبو لیتا ہے قربانی کی خوشبو لیتا ہے اور جب وہ قربانی کی خوشبو لیتا ہے اگر وہ قربانی کی خوشبو صحیح ہوتی ہے تو ہمارے بچوں کی ترقی کامیابی خوشیاں برکتیں اچھے جیون ساتھی جو ہیں وہ خداوند کی طرف سے آتے ہیں کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ عزت دولت شہرت سب اس کی طرف سے ہے تو آج میں ہر ایک مدر کو یہ کہنا چاہتی ہوں پھر سے ایک دفعہ کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ دعا میں ٹھہنے کی ضرورت ہے یہ جو آج حالات جا رہے ہیں ان کے مطابق ہمیں قربانیاں گزرانی ہے سوخنی قربانیاں اور اپنے بچوں کے لیے چرچز میں دعائیں کروائیں خادمین کو اپنے گھر بلانا بہت ضروری ہے اور پرستش کروانا بہت ضروری ہے اور یہی خداوند ہم جب خوشبو لیتا ہے تو ہمارے گھر کی فضاء بھی پاک اور صاف ہو جاتی ہے ہماری اولاد کی برکتیں جو ہے وہ کوئی بھی چھین نہیں سکتا خداوند کا شکر ہو یسو کے نام کو جلال ملے آمین خاللوئیہ 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 خدا باپ خدا بیٹے پاک رول قدس جلال کے بادشاہ ابراہام ازحاق اور یعقوب کے خدا بحر و برک خالق اور مالک نجات ہیدہ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں تیری دی ہوئی نعمتوں کے لیے برکتوں کے لیے خاص طور پر خدا پاک خدا اس ٹی وی کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتی ہوں جو تیرے خادمین کو یہ فضل خدا موقع دیتے ہیں اور خداوند تو ہم پر فضل بچتا ہے کہ خداوند خدا مارے لیے ذریعہ بناتا ہے کہ خداوند خدا جو تُو نے ہمیں بلیسنگ دی ہے وہ ہم دنیا کے کونے کونے مر لے کر چلیں کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے جب تک دنیا کے کونے کونے میں خداوند تیرے نام کا پرچار نہیں ہوگا تب تک خداوند تُو نہیں آئے گا تو خداوند میرا ایمان ہے کہ خداوند خدا یہ ٹی وی پوری دنیا کے کونے کونے میں جائے گا اور تیرے نام کو جلال ملے خداوند پاک خدا تُو عزت اور جلال کے لائک ہے تُو وفاددار خدا ہے میں خداوند پاک خدا اس ان ساری ٹیم کے لیے خدا باپ خدا بیٹے پاک رو کے نام سے برکت کو مانتی ہوں تیرا نام جلال پائے اور خداوند خدا ان کی ہر ایک بلیسنگز کو تو دیکھ رہا ہے خداوند ان کی محنت کو تو دیکھ رہا ہے خداوند ان کو برکت دے اسی طرح سے خداوند خدا ساری مسیحی قوم کے لیے خدا باپ خدا بیٹے پاک رو القدس کے نام سے خداوند برکت کو مانتی ہوں ملک پاکستان کے لیے اس کی حکومت کے لیے خداون تیری برکت کو مانگتی ہوں ملک پاکستان میں تیری ترقی کا حمیابی نظر آئے اور خداون خداون لوگ دن پہ دن خداون ترقی کرتے جائیں اور تیری حضوری کو خداون خدا اپنے اندر لینا شروع ہو جائیں اور تیرا پاک رو یہاں سے زوروں سے لوگوں پر برسے تاکہ خداون پاک خدا تیرے ہی نام کو عزت اور چلال ملے یسو مسیح کے نام سے آمین موسیقی